آل انڈیا سنٹرل کاؤنسل آف ٹریڈ یونینز اے آئی سی سی ٹی او کی جانب سے جاری کردہ ریلیز کے مطابق بی بی ایم پیو اور پولیس افسران نے جائنگر کے کمرشل کامپلیکس کے آس پاس سڑک کے دکانداروں یا سٹریٹ وینڈرز کی گاڑیوں کو اس بنا پر ضبط کر لیا کہ یہ سٹریٹ وینڈرز آیکٹ 2014 کی خلاف ورزی کر رہے تھے کامپلیکس کے آس پاس 400 کے خریب سٹریٹ وینڈرز ہیں اور سو سے زائد تاجروں کے پش کارٹس ٹیبلز تجارتی سامان ترازو وغیرہ گاڑیوں میں لات کر لے گئے سٹریٹ ٹریڈرز کی ایک سیکشن کے مطابق کوئی بھی اس وقت تک دکان نہیں کھول سکتا جب تک کہ تاجروں کو ریجسٹرڈ شنافتی کارڈ نہ دے دیا جائے لیکن خانون کے مطابق وینڈرز کا سامان ضبط کرنے سے پہلے نوٹس بھی دیا جائے گا اور نوٹس کا جواب نہ دینے کی صورت میں ضبط کرتے وقت سامان کی لسٹ بنائی جائے گی اور اس کی ایک کوپی ہاکرز کو دی جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ سٹریٹ وینڈرز کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور سو سے زائد تاجروں کا سامان ضبط کر لیا گیا موسیقی 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 ملتا ہے